موسیقی کچھ پانے کی ہو آس آس کوئی ارمہ ہو جو خاص خاص آشائے ہر کوشش میں ہو بار بار کر دریاؤں کو آر بار گریب مورنگ میرے فرینڈ بھوپیش آراندھ ساید اگین دوستو میں آج ایک ایسا لیکچر نمبر 5 دے کر آیا ہوں جو آرڈی ہم نے پہلے ریکارڈ کیا تھا لیکن اس کی وائز میں کچھ پرابلم بھی تو سٹوڈنٹس نے کچھ سٹوڈنٹس نے کمپلین کیا تو دوستو میں نے آج اسی لیکچر کو دوبارہ سے ریکارڈ کرنے کی سوچ لیا سٹو آج میں آپ کے لیے کریٹر پولیسی مینجمنٹ ریسیو مینجمنٹ جس کو ہم بولتے ہیں ورکنگ اپلڈ مینجمنٹ کا جو پاٹ ہے اس کا لیکچر نمبر 5 اور 6 میں دو لیکچر چھوٹے چھوٹے بنا رہا ہوں لیکچر 5 ایک گھنٹے کا تھا تو میں نے کیا کیا جو اوریجنل لیکچر تھا آج میں نے اس کا لیکچر 5 اور 6 30-30-40 سی مینٹ کے دو لیکچر پروپیر کیے ہیں تو آئیے آپ پلیس ایک بار لیکچر نمبر 5 مجھے دیکھئے اور میں آج لیکچر نمبر 5 کے بارے میں بتانے والا ہوں سب سے پہلے اپنے رجسٹر اوپن کر لیجے کیونکہ دوستو کہتے ہیں جو ہم لگتے ہیں وہ ہی ہمارے دماغ میں جاتا ہے تو آپ پلیس رجسٹر اوپن کیجے اپنی بک اپنے سامنے رکھ لیجے اور میں آج آپ کو بڑا ہی نیا کنسیپٹ نیا کنسیپٹ نئی باتیں بتانے جا رہا ہوں along with that ہم کچھ پی بیٹیز بھی کریں گے کچھ دسکشن کریں گے چلی دوستو سٹارٹ کرتے ایک خانی قسمت کی میں نے لکھا کریٹر پولیسی مانجمنٹ لیکچر نمبر 5 اور دوستو میں بھوپیش آنند جو آج آپ کے سامنے شروع کرنے والا ہوں آج کے لیکچر میں بیسکلی میں دو کنسیپٹس کڑا ہوا ایک کنسیپٹ نمبر 12 جو آپ کو میں نے میں نے آپ کو آلرہی دیا ہوا دوستو کنسیپٹس والے پیچ میں کنسیپٹس نمبر 12 اگر آپ کے اس بک ہو تو آپ آرام سے بک کو کھول کے دیکھنے کنسیپٹ نمبر 12 ہے فیکٹرنگ سروریسز سلاش کریٹیٹ ریٹنگ ایجنسی سروریسز تو کنسیپٹ نمبر 12 کور کریں گے اور پھر کنسیپٹ نمبر 15 دیکھنے ہیں 15 آج ہو پائے گا اس کو میں نیکس لیکچر لیکچر نمبر 6 پر ریکارڈ کروں گا آج کے لیکچر میں میں اپنا پورا دھیان ان دو کوششنز کی طرف لے کے جاؤں گا اور آپ کو اس کے بیسک لوجکس اور بیسک کنسیپٹس بتا ہوا دوستو یہ لیکچر میرے کو اس لیے ریکارڈ کرنا پڑا کیونکہ جو باتیں اس لیکچر میں ہیں یقین مانیے وہ بڑی ایمپورٹنٹ باتیں ہیں اور ان کو آپ ڈسکس کریں کیونکہ پیپر میں بار بار آتی بار بار پیپر میں آ رہی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات کوششنز پر ٹونٹٹو ٹو لیکھنا نہیں ہے کچھ نہیں کرنا آپ آپ جس میری بات کو اس دھیان سے سنیے کی فیکٹر کا مطلب ہوتا کیا کیونکہ آج ہم چکرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے فیکٹرنگ سرمیسز تو دوستو اگر آپ تھیوری کی بھوک اپنی نکال لیں اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک پر میں اپنی تھوڑی سی فلائٹس کو دکھا دوں جو پی پی ٹیز میں نے آرڑی آپ کو دکھا دیئے کہ ہم نے سب سے پہلے دسکرس کیا فنانجر مانجمنٹ اور اس کی ڈیسیزن کیا تھی اور پھر ورکنگ کپٹل ورکنگ کپٹل میں ہم نے دسکرس کیا انونٹری مانجمنٹ کیش مانجمنٹ ڈیٹس مانجمنٹ اور آج کل ہم ڈیٹس مانجمنٹ کر رہے ہیں ڈیٹس مانجمنٹ میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ادھار کتنا دیتے ہیں اور کتنے پیریڈ کے لیے دیتے ہیں یہ بات ہم کر چکے ہیں پھر اوبجیکٹیف کیا کریٹس کی ورکنگی اگر ہم کریٹس نہیں دے گی تو کیا ہوگا اور اگر دیں گے تو کیا ہو دوستو what are the positives and what are the negatives وہ ہم نے ڈیسکرس کیا اس کے بات دوستو پھر ہم نے ڈیٹس مانجمنٹ کی کام ڈیٹس کو مانج کیسے کیا جائے ڈیٹس کو مانج کرنے کے لیے ہم نے بڑا اچھا سا ایک flowchart پیر کیا اور there are two decision criterias جو میں نے ڈیسکرس کیا ایک تطال liquidity اور ایک تطال profit liquidity take a trade-off ہمیں trade-off لینا پڑے گا liquidity اور profitability کے بیچ میں کی ایک ایسا point جہاں پہ ہمیں اتنا credit تو دینا ہی دینا ہے تو دوستو اس کو ڈسکرس کرنے کے بعد پھر میں نے benefits بتائے incremental benefits incremental gains and how to calculate optimum credit period اس میں اس میں how to present a question you know ہم اپنے کوشن وہ present کیسے کریں یہ بھی بڑا important role play کر رہا ہے تو دوستو step number one ہم proposes بنائیں گے ہمیں ساتھ دن کا دینا چاہیے ڈمپے دن کا یا جو بھی proposes ہوں گے ہم اس کے باد اس کی profitability statement بنائیں گے Profitability statement میں سب سب important point ہے دوستو opportunity cost opportunity cost this plays is a very 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 important role کی opportunity cost ہوتی کیا ہے opportunity cost ہوتی کیا ہے opportunity interest cost دوستو پوری credit policy کا یہ چپٹر ہے کہیں کسی کے اس پاس گھوم رہا ہے تو پھر ہم نے opportunity interest cost کیا اور اس کے باد ہم نے بہتی ساری باتوں کا دھیان لگا points to be kept in mind and the main objective was how to calculate opportunity cost اس کو نکالنے کے میں دو طریقے بتائے ایک اگر question silent ہے تو ہم total sales پہ نکالیں گے اور اگر question کہتا ہے تو ہم cash cost of sales پہ calculate کریں گے وہ ساری باتیں میں آپ بتا جی ہیں تو دوستو میں ابھی ان باتوں تو نہیں جاؤں گا میں وہ سب بتا چکا ہوں آپ کو تو دوستو سوال یہ آتا ہے سوال یہ آتا ہے کہ اب ہمیں کر رہا کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو آج concept no.12 ہے اس میں concept no.12 میں پہلے آپ theory نکال لیجئے کیونکہ میں theory میں کچھ بتانا چاہوں گا اور وہ question no.4 ہے جو میں factoring کی بات کرنے بات ہوں تو آئیے دوستو جلدی سے جھٹ پٹ جھٹ پٹ دیکھیں آپ دو ہی attempts رہے ہیں ایک December 2019 اور June 2020 میں تو مانتا ہوں کہ آپ ایک attempt بانی بس اسی attempt میں آپ کو old syllabus کے جتنے بچے ہیں دوستو بیلیڈ لگی ہوئی ہے اور یہ سمجھ لیچے کہ last attempt میں results اچھا ہی آتا ہے کیونکہ institute خود چاہتا ہے جلدی سے نگا گائیں پرانے بچے کیونکہ نئے بچے آگئیں اور اگر آپ old میں clear نہیں ہو بھگوان نہ کرے ایسا ہو تو new syllabus میں دوبارہ تا registration اور اس کے نئے subjects کہ رام بھگوان ایسے جن کسی کو بھی نہ دکھائے میں چاہتا ہوں کہ اسی old syllabus اسی دسمبر 2019 میں اسی June 2020 کے اندر ہی clear ہو جائیں بس بہت ہو گیا کتنی paper دھوگے کتنی بہر دھوگے کتنا پڑھ ہوگے باکی کام زندگی کے کرنے ہے یا کھالی paper ہی دیتے رہنا آو دھیان سے کوشن نمبر چار کی طرف ہم بڑھ رہے میں آپ سامنے بھوپیش آلند آج ایک نئی بات رکھنے والا ہوں جس کا نام ہے factoring جیسے ہم نے بات کی بارکلیس finance کی ہم نے بات کی بھو finance کی پیٹے یہ لوگ کیا کرتے ہیں جن پیگ کیا کرتے ہیں they are also working as a factor even banking companies HDFC ICI ICI KOTAK Mahindra بیٹے یہ factoring کا کام بھی کرتے ہیں آپ نے bills of exchange کے chapter ضرور پڑھ ہو آقاؤ دیتا ہے تو bill of exchange exchange کر لیتے ہیں ایک وقتی کے لئے bills receivable دوسرے کے لئے bills payable اس کا مطلب کچھ period کے بعد جو bills payable وائلہ وقتی ہے ڈوائی ہے اس کو payment کرنی پڑتی ہے یہ بات ٹھیک ہے نا اب آپ یہ بتائیے مجھے چھوٹی سی بات چھوٹی سی بات میں اس point میں آوا لیکن ایک بات میرے کو تھوڑی دی پہلے بتا دیجئے کہ اگر اگر میں آپ سے کہوں کہ پہلے زمانے میں گزرا ہوا زمانہ اس زمانے میں دی گئی تو دوستو یہ ایک وقتی ہے یہ دوسرا وقتی ہے یہ جو وقتی ہے یہ بائیر ہے اس نے سمان کو خرید ہے اور یہ سیلر ہے لیکن یہ بائیر کہتا ہے سیلر کو سننا سننا میرے پاس پیسے نہیں ہے ابھی میں نہیں دے سکتا میں کچھ دنوں کے بات 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 جب کسی نئی دوبان پر جاتے ہو تو پہلی بار cash ملیتے آج پیسے نہیں میں اگلے ہفتے ہوا کیونکہ دوستی تنی گھرے ہو چکی ہوتی ہے وہ بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں تو آپ کو یہ سمجھ آج کری لیکن اپ سنی میں یہ جب رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو وقتی ہے بائیر یہ جو وقتی ہے بائیر یہ سیلر سے کچھ سمان لیتا ہے اور یہ سیلر کو کہتا ہے کہ بھائی میں تیرے کو دو مہینے کے بعد ایک مہینے کے بعد یا جو بھی credit period انہوں نے آپس میں تہر کیا میں اس کے بعد پیسے دنوں مال لیتے ہیں سیج دس لاکی ہے بیس لاکی ہے جو بھی ایک سمان کی ہے اب یہ جو سیلر ہے یہ جو سیلر ہے اس کے پاس دو تین آپشن ہوتی ہیں یا تو یہ بل اپنے پاس ہی رکھے دو مہینے تک انتظار کرے اور پیٹے انتظار کی گھڑیاں کٹے نہیں کٹتی ہے آپ کو بتائیے یا تو یہ وقتی جو سیلر ہے جس نے ادھار میں مال بیچا ہے یہ یہ انتظار کرے اور اگر انتظار نہیں کر سکتا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا اگر یہ انتظار نہیں کر سکتا تو بیٹے یہ جو بل ہے اس کے پاس مان لیتے ہیں اس کا امونڈ چار لاکھ روپے کا سمان بیچا سیلر نے بائر کو دو مہینے کے ادھار کے لیے اس کا مطلب یہ جو بائر ہے دو لاکھ روپے چار لاکھ روپے دو مہینے کے بعد سیلر کو دے گا لیکن اگر یہ سیلر کو پیسے کی ابھی ضرورت ہے یا کوئی بھی کارن ہے وہ رک نہیں سکتا دو مہینے تک کون انتظار کرے گا یہاں پر ایک منٹ کا نہیں پتا اور دو مہینے اب سوال آتا ہے کہ اس نے ادھار کیوں دیا بیٹے کیونکہ وہ باقی کامپیٹیٹرز دے رہے ہیں اس کو اگر بیچنا ہے تو دینا پڑے گا اب اس مدے پہ نہیں جارے گی ادھار کیوں دیا ادھار دے دیا اب مجھے پیسے چاہیے تو بیٹے وہ جو پیسے آپ کو جلدی چاہیے اس ویپتی کو سیلر کو تو یہ کیا کر سکتا ہے یہ چارلاک روپے یہ چارلاک روپے کا جو بل ہے اس کو اس کو فیکٹر کے پاس لے کے جا سکتا دلال کے پاس دھنی لوگوں کے پاس منین کے پاس جیسے پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوا گاؤں میں منین ہوا کرتے تھے تو جس کسان کو پیسے چاہیے ہوتے تھے وہ اپنے زمین گریبی رکھ دیتا تھا اور کیش لے لیتا تھا بلکل اسی طرح سے بلکل اسی طرح سے بلکل اسی طرح سے یہ ویکتی یہ سیلر فیکٹر کے پاس جائے گا فیکٹر کون فیکٹر بارکلیس فانانس فیکٹر مکتو فانانس فیکٹر جن پیک جن کے پاس دھن ہے وہ دھن دے سکتے ہیں تو یہ کیا کرے گا یہ جو سیلر ہے یہ فیکٹر کے پاس جائے گا اور کہے گا یہ میرے پاس چارلاک روپے کا بل ہے آپ یہ دو مہینے کے پاس پیسے مجھے یہ بائر دے گا آپ کیا کرنا کہ یہ پیسے میں نہیں لوں گا آپ لے لے نا اسے دھو لہ گروپے لیکن مجھے آج آپ کچھ ایڈواس دے گا میں یہ بھی کرتا ہوں میں کہہ رہا ہوں سیلر فیکٹر کے پاس شیڈیوڈ بینک کے پاس دھلال کے پاس جا رہا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ چارلاک روپے مجھے راملال سے لینے ہیں دو مہینے کے بعد تو آپ کیا کریں آپ یہ پیسے آپ لے لے نا دو مہینے کے بعد راملال سے لے لیکن مجھے آج آپ پیسے کچھ دے دو آج مجھے کچھ کچھ پیسے دے دو تو دوستو سوال آتا ہے کہ جب ایک تین پارٹیز ہو گئی ایک ہے پایا ایک ہے سیلر اور ایک ہے ایک ہے دلال دلال یا اس کا نام ڈال دیتے ہیں اس کا نام ڈال دیتے ہیں فیکٹر اس کا نام ڈال دیتے ہیں فیکٹر یہ بائر اور سیلر کے بیچ میں پہلے اوریجنر ٹررازیکشن ہوگی اور سیلر اور فیکٹر کے بیچ میں دوبارہ دوسری ٹرازیکشن ہوگی اور پھر لاسٹ میں تیسری ٹرازیکشن فیکٹر اور بائر کے بیچ میں ہوگی ایک بچہ کہتا ہے فیکٹر اور بائر کے بیچ میں کیوں ہوگی دو مہینے کے بعد جب کرٹیل پیریر ختم ہو پیٹے یہ جو ٹرانزیکشن ہے یہ ٹی ڈو میں ہو رہی ہے یہ ٹرانزیکشن بھی ٹی ڈو میں ہو رہی ہے پیٹے یہ ٹرانزیکشن پی ٹو میں ہو گی کیوں کیونکہ دو مہینے کے بعد ہی تو بائر نے گولا تھا سیلر کو کہ میں تمہیں پیسے دوں ہوا سوال آتا ہے ایک بچہ کہتا ہے سر میرے مائن میں ایک سوال آیا میں نے کہا بتا پیٹے وہ کہتا ہے سر یہ بتاؤ کہ اگر دو مہینے کے بعد یہ ویقتی بھگوڑا بن گیا جیسے ویجے مالیا بھگوڑا بن گیا بھاگ گیا بیٹے ہو گئے تو کیا فیکٹر کو بھرنے پڑیں گے یا سیلر کو بھرنے پڑیں گے بیٹے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سیلر اور فیکٹر کے بیچ میں کیا ایگریمنٹ تھا مطلب سیلر میں اور فیکٹر میں کون سا ایگریمنٹ انٹر کیا ہے اور اس ایگریمنٹ میں کیا کیا لکھ ہوا ہے اگر یہ بات لکھی ہے بات سیلر نہیں فیکٹر انکر کرے گا فیکٹر کیوں گے بیٹے اس میں انٹریسٹ کمیشن چارجز ویگارہ فیکٹر سیلر سے جانے لے گا دوسرا بچھا کہتا ہے سر یہ فیکٹر کرے گا کیوں بیٹے کیوں نہیں کرے گا آپ کو بتاؤں بینکوڑ دونٹ کو دیتے ہیں اڈواز میں بیٹے وہ اس کی مکوائی ہے جیسے فیکٹر ہے چارلاک روپے اس کو یہاں سے مل لے ہیں مان لیتے ہیں دو مہینے کے بعد چار لاک روپے ملنے ہیں یہ یہ فیکٹر سیلر کو چار لاک تھوڑی دے گا مان لیتے تین لاک ساٹھ آٹھ آر دے گا مان لیتے تین لاک دے گا تو بیٹے چالیس ہزار روپے تو اس فیکٹر کی کیا ہو گئی چالیس ہزار روپے بیٹے اس فیکٹر کی انکم ہو گئی اب آپ بھی بتائیے ایک فیکٹر کے پاس پیسے ہیں وہ دھن دے رہا ہے سب کو ادھار میں دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ٹھیک آپ میرے سیل بھی لے لو لیکن جو بیٹے بچ گیا وہ تو اس کی کمائی ہے تو آپ بھی بتائیے فیکٹر کی وہی کمائی ہے وہی انکم ہے جو وہ کم پیسے دے رہا ہے اور جانا لے رہا ہے بیٹے موٹا موٹی دیکھا جائے تو فیکٹر کا مطلب کچھ یہ ہی ہوتا ہے فیکٹر کا مطلب ہے as a name indicates جب بیچ میں دلال آ جاتا ہے اور بائر اور سیلر کے بیچ میں جب بک فیکٹر یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس کو بھی جانتا ہوں بھائی میں تیرے کو بھی جانتا ہوں اس کی گریڈی بھی جانتا ہوں تیری گریڈی بھی جانتا ہوں میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کے بحاف میں تیرے کو آج ہی پیسے دے دیتا ہوں ایڈوانس میں دے دیتا ہوں اور میں اس سے دو مہینے کے بعد ڈھوں گا اس سے کون بائیر سے میں کون میں فیکٹر یہ کون یہ سیلر تو یہ جو فیکٹر ہے سیلر کو آج ہی کچھ پیسے دے دیتا ہے سارے ہونے دے گا پیٹے اپنی کمیشن اپنا کچھ 2019 ونی پرویزین رک کے دے گا اور اس سے دو مہینے بات لے گا تو بیٹے اس کی کیا ہوئی интерес کمائی ہوئی کمائی ہوئی کیا کمائی ہوئی بیٹے جو پیسے اس کو پورے ملیں گے اور دے گا کم پورے ملیں گے اور دے گا کم پورے ملیں گے اور دے گا کم تو بیٹے جو پیسے بچ گئے مجھے کرے گا مجھے کرے گا آئیے بیٹے یہ بات میں نے آپ کو بتانی ہے یہ میں نے کنسیپ نمبر اپنے اس میں بہت بڑیا سے لکھی ہے اگر آپ دیکھیں یہ تھیوری کو پیج نمبر تو آپ کے معلوم ہے ایک question نمبر 4 نکال لیجی what is the meaning of factoring ہزاروں بار paper ناچو ہے factoring کا مطلب کیا ہے factor gap what is the meaning of factoring تو بیٹے جیسے میں نے ابھی ابھی ایک example دیا آپ اسی کو mind میں رکھیں اور اس کے بعد mind میں رکھنے کے بعد اس کو background music میں چلنے دیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں کی فیکٹرین کو مطلب کیا ہے factoring is a new financial service تو بیٹے یہ نئی طرح کی financial service ہے that is that is presently being developed in india بیٹے ویسے تو بھارک سے پہلے ایوروپ پہ اور اربینکا میں ہے لیکن india میں اب آئی ہے it is not just a single service جیسے پورٹفولیو کمپلیمنٹ ہے اس میں بڑی سارے چیزیں دے سکتا ہے بٹھ ہم مین مددے پہ آ رہے ہیں میٹے میں چاہتا ہوں پہلے آپ اس graph کو اس diagram کو اس flow chart کو دھیان سے دیکھیں اور یہ flow chart کیا کہہ رہا ہے دھیان سے دیکھیں numbering کیوں یا میں دیکھیں number one اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو میرے left hand side میں میرے left hand side میں seller ہے یہ دیکھیں میرے left hand side میں seller ہے میرے right hand side میں buyer ہے seller نے buyer کو buyer نے seller کو سب سے پہلا number میں کیا کیا order place کیا آپ numbering دیکھیں numbering کیس طرح سے کیا کے چیز ہوتی ہے تو پہلا number ہوگا پہلا step ہوگا پہلی پرتی کیا ہوگی پہلی transaction ہوگی buyer will place order to seller that i want to purchase these goods on credit then seller will firstly see the credibility of that buyer that whether it is whether that person the person the buyer has credibility in the market whether he will be able to pay me after two months or after three months or after the credit period so just see point number two now because because he he has to give the credit as per the as per the norms of the market so so but on the on the same hand he requires some money also seller کو پیسے بھی جائے to sell what is the seller who is running 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 that is like the factor the to sell money to is the score اور نکال اس کو دیکھ کیا یہ ادھار دینے کی لائک ہے اور کیا میں اس کو اگر ادھار دے دوں اور تیرے سے یہ بل ایڈوانس کرا لوں اور تیرے سے میں ایڈوانس میں پیسے لے لوں تو کیا یہ تیرے کو تو دے پائے گا اس کے بحاظ میں تو کیا کرے گا فیکٹر اس کی ا کریڈی بلٹی ڈھوانڈنے کی کوشش کرے گا ھریکٹر بہت آسان ہے کسی کن پنی کی کنپنی کی نگا کرتے ہوں اگریا کرنے اگر آپ کو مس مس بڑے بڑے دارے پر ایک میسنگیں آتے ہوں گے تو بیٹے آپ نے ایک ڈیر کےتے ہیں توvaccیریکٹر نہیں کیا آپ نے جو لوگتہا ریپے کیا نہیں کیا تائم لی کیا نہیں کیا باگی کریڈی بلٹی آرام سے ایک بیکٹی کی آج کل ہم اس کو چلی کر سکتے ہو جانئے بھی تنچن کی بات نہیں ہے تو پوائنٹ نمبر one بائر نے order place کیا سیلر کو سیلر نے limit fix کر دی سیلر نے limit fix کر دی after all that پوائنٹ نمبر 3 دیکھی اب اب کیونکہ فیکٹر نے سیلر کی ہمت بن گائی ہے تو یہ جو سیلر ہے اب کیا کرے گا جو سمان بائر نے مانگا ہے اس کو دے دے گا اس کو دے دے گا اس کو دلیور کر دے گا لیکن یہ جو ڈاکی مینٹ ہیں یہ جو بل ہے ایک کوپی تو بائر کو دے گا دیکھیں دوسری کوپی یہ فیکٹر کو دے گا کیونکہ فیکٹر نے اسی کے اوپر کو پیسے دے نہیں اس کو چاہ ب سدا ہوں اور کل دو مہینے کے بعد اسی کے بیزنس میں پیسے دے گا بائر سے تو بیٹے یہ ڈاککومن tuv Bayern کیا کرے گا کس کو دے دے گا کس کو دے دے گا بیٹے فیکٹر کو دے گا فیکٹر کو دے گا فیکٹر کو تو دیکھیں کک وائنٹ نمبر 4 سین وائنٹس کوپی پیٹے انوائز کو ابھی بھیجے گا پھر پوائنٹ نمبر پانچ میں لیتے فیکٹر کہتا ہے میں اس کے اوپر 100 روپے ہر 100 روپے کی اوپر 80 روپے دوں گا 20% نہیں دوں گا 20% میں اپنا risk margin لے رہا ہوں اپنا profit لے رہا ہوں میں اس کے بعد جب آ جائیں گے پیسے تو باقی حساب کر لیں گے میں ابھی تیرے کو 80% دے رہا ہوں let it be 60% دے رہا ہوں let it be 70% وہ depend کرتا ہے کی سیلر اور فیکٹر کے بیچ میں کیا اگریمنٹ ہوگا ہے میں مان رہا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے کی 80% کی limit تیر ہوئی تھی سیلر اور فیکٹر کے بیچ میں تو فیکٹر نے 80% اس کو پیسے سیلر کو دے دیئے اب بیٹے قیامات والا دن آیا ہے یہ پیسے کب دی ہوں گے بیٹے فیکٹر نے سیلر کو آج ہی دے دی ہوں گے T0 میں اور مان لے دیں اگر ادھار دو مہینے کا دیا ہے تو بیٹے یہ جو فیکٹر ہے دو مہینے تک انتظار کرے گا اور انتظار کی گھڑیاں کاٹے نہیں کٹتے یہ سب آپ کو پتا ہے بیٹے آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہو اور آپ اس سمیں پہنچ گئے اور وہ اس وقتی نہ پہنچا ہو یا پہنچی ہو کوئی تو بیٹے وہ ٹائم پانچ منٹ دس منٹ کاٹے نہیں کٹتے مجھے سب معلوم ہے بیٹے اب آپ نے بتائیے یہ فیکٹر دو مہینے تک کریٹ پیٹ تک انتظار کرے گا اور پھر جیسے دو مہینے بیٹ جائیں گے بھاگتا ہو جائے گا کس کے پاس بائیر کے پاس صبح 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 اے بائیر اے بائیر کھولنا دروازہ کھولنا دروازہ دو مہینے کے بعد ہی کھٹ کھٹ آئے گا کون فیکٹر کس کا دروازہ بائیر کا بائیر کھولے گا اور کہے گا یہ لے یہ لے جو پیسے تو نے سیلر کو دینے تھے جو پیسے تو نے سیلر کو دینے تھے یہ لے میرے کو اس نے پاور اپ ڈال نے دے دی ہے میں حق دار ہوں تیرے سے آپ پیسے لینے کا تو بائیر سے وہ پیسے لے لے گا اور کچھ اپنی کمیشن اپنا پروفل رکھنے کے بعد اگر کچھ بچہ کچھا رہ جائے گا تو وہ پھر سیلر کو دے گا تو بیٹے اس ایگریمنٹ کو ہم کہتے ہیں سیکٹرین ایگریمنٹ کو اب پیپر میں ایک ایسے کوشن آئیں گے بیٹے مان لیتے ہیں IC ICI ایک فیکٹر ہے HDFC bank ایک دوسرا فیکٹر ہے بیٹے ان سب کی ٹرمز ہوتی ہیں جیسے آپ کو ایڈوانس لینا ہو تو آپ کو دیکھنا پڑتا نا کون سا بینک کتنا انٹرس لگا رہا ہے کتنے پروسسنگ چارجز لگا رہا ہے کیا کیا لگا رہا ہے بلکل اسی طرح سے آپ کے پیپر میں کوشٹنز چوائیں گے کیا میں بھی دو کوشٹنز کرانے والا ہوں اکیس ور بائیس بیٹے وہ اسی طرح کی آنے والے ہیں کیا آپ سے بتایا جائے گا کی بھئر اگر آپ نے ادھار کو دے دیا اب آپ اس کو encash کرانا چاہتے ہیں آج ڈسکاؤنٹ کرانا چاہتے ہیں اور بل آج فیکٹر کے تھرو اور فیکٹر 1 کی یہ کنڈیشن سے فیکٹر 2 کی یہ اب آپ بتائیے آپ کو فیکٹر 1 سے پیسے لینے چاہیے ایسے فیکٹر 2 سے لینے چاہیے بیٹے آپ ایسے فانینس مینجر مرک کر رہے ہو کمپنی کے کورپرٹ انٹیٹی کے تو میں آپ سے آج یہی کوشٹن کر رہا ہوں گا آئیے دوستو امید ہے کہ آپ یہ باقی پڑھیں گے میں اس کے بعد آگے چل رہا ہوں میں چل رہا ہوں اس کہانی میں کہانی قسمت کی تو میں آ رہا ہوں بیٹے سب سے پہلے کوشٹن نمبر ٹوانٹی ٹو میں آئیے کھول لیجے ٹوانٹی ٹو تو خول لیجے ٹوانٹی ٹو تو خول لیجے پہلے میں ٹوانٹی ٹو کروں گا پھر ٹوانٹی ٹو کروں گا بڑا ہی پیارا سا اور بڑا ہی قیمتی سا کوشٹن کرنے جاتے ہیں کن سے کم پندرہ سے بیس بار پہلے پیپر میں آ چکا ہے تو اگر آپ ڑڑس لیبس کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ نزمبر 2019 یا جون 2020 پہنے جا رہے ہیں تو یقین مانی ہے بوپیش آنگ کی بات کو بھولا مت آپ اس کوشن کو ضرور کر کے جانا اور میں تو کہتا ہوں یہ چیپٹر ہی کر کے جانا کھولو بیٹھا بیٹھا ریجسٹر کھول لیے بیٹھا دھوکھا مد کرنا ٹائم نہیں ہے اب تو دوئی اٹیپٹ رائے گا بیٹھا ریجسٹر کھولو کوپی ریجسٹر کھولنے کے ساتھ ساتھ بک بھی کھولو بیٹھا ارادے بولند کر لو کوشن نمبر بائیس میں پڑھنے جاتا ہوں پڑھ لیجے میں ایک منٹ دیتا ہوں پڑھ لیجے بیٹھے ایک منٹ کے لیے پڑھ لیجے کوشن نمبر بائیس کوشن نمبر بائیس بیٹھے کوشن نمبر بائیس ہے ایک منٹ کے لیے پڑھ لیجے میں ہلکا تھا فون اس کا چھوٹا چھوٹا کر دوں ہوئے چلی کوئی بات دی کوشن نمبر 22 شروع کر رہے ہیں ترنوبر آر لیمیٹڈ اس سکسٹی لاکھ ایک کمپنی ہے آر لیمیٹڈ اس کی سیل ہے ساٹھ را اب یہ بتایا نہیں کہ اب منٹلی آئے ایرلی ہے پیٹے اکاؤنٹ ہم ایرلی بناتے ہیں تو سیل سو ایرلی ہوگی the turnover of آر لیمیٹڈ اس روپی سکسٹی لاکھ ساٹھ راکھ روٹے گی وہ سیل ایک ورش میں کر دیتی ہے کمپنی of which 80% is on credit جس میں سے 80% ادار میں مال بیچتے ہیں اور 20% کیش میں بیچتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت بڑی آ ڈیٹرز آر allowed one month to clear off the dues اس کا مطلب آر لیمیٹڈ اپنے کسٹمرز کو ایک مہینے کا اُدھار دیتی ہے اس کا مطلب آر لیمیٹڈ سیلر ہے اور یہ اپنے کسٹمرز کو ایک مہینے کا اُدھار دیتی ہے اس کا مطلب یہ جو کسٹمرز ہیں آر لیمیٹڈ کو سیلر کو ایک مہینے کے بااد پیسے دیں گے اب بیکاوز آر لیمیٹڈ ریکوارس منی آر لیمیٹڈ 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 so a factor is willing to advance let it be a bank, let it be any person, let it be bankless finance a factor is willing to advance 90% 90% of the bills raised a factor جتنے بھی bill ریز ہوئے اس کا نبی پرتیشک دے دے گا advance میں لیکن وہ کہہ گا میری روزی روٹی بھی تو دو گے میرا پیٹ بھی تو ہے کون کہہ رہا ہے میں نہیں فیکٹر کہہ رہا ہے کس کو are committed کہ بھئی جو بھی تُنے پیسے ایک مہینے کے بعد لینے ہیں میں کچھ تو دے رہا آج دے دوں گا لیکن جو آج دوں گا اس کی اوپر یہ میرا خرچہ پانی ہے پہلی جیز پہلی جیز for a fees of 2% a month تو کہتا ہے a month کیوں آیا کیونکہ credit ایک مہینے کا ہے اس لئے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک مہینے باتا ہوں یہ پیسے ملی جانا ہے فیکٹر کہہ رہا ہے اس لئے میں تیرے کو یہ ادھار ایک مہینے کے لئے دوں گا لیکن میں دو پردیشت کی کیا لوں گا fees دوں گا بیٹے fees کیا ہوتی ہے بیٹے یہ interest جیسا ہی ہوتا ہے مان کے چلیے مان کے چلیے جیسے bank loan دیتا ہے تو interest charge کرتا ہے تو ہم کئی بار interest کے جگے fees نام lose کر دیتے اور fees کے جگے interest lose کر دیتے بیٹے ہے یہ دونو ایک ہی بھائی بہن ہے ایسا مان دیجئے interest and fees یہ دونو brother sister کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جی پلس فیکٹر کہہ بھائی صاحب میں دلالی بھی ڈوں گا پلس اک کمیشن آف 4% آن دا ٹوٹل آماؤنٹ آف میٹے تین چھا رہا نے بڑی دیا میں چاہتا ہوں کہ ایک بار دوبارہ پڑھی the turnover of R Limited is 60 لاک 60 لاک روپے کی سیل ہے جس میں سے 80 پردیشت جس میں سے 80 پردیشت کیا اس کا مطلب 48 لاک روپے بیٹے یہ موٹا موٹی ہے سا لاک کا 80 پرشن نکالے تو 48 لاک آتا بیٹے یہ 48 لاک ہے cash sales کے لئے رونی اور فیکٹر کے پاس جائیں گے یہ پیسے آج ہی ملے سیل کو بیٹے سیل سیل فیکٹر کے پاس ہمیشہ credit sales کے لئے جائے گا کیونکہ سیل کو جو پیسے آج نہیں ملے سیل کو پیسے کچھ دنوں کے بعد ملے گے یہاں پر ایک مہینے کے بعد ملے گے یہ سیل اس فیکٹر سے آج ہی آج ہی وہ پیسے لے لے گا لیکن پورے پیسے یہ فیکٹر نہیں دے گا کچھ کم دے گا یہ جو فیکٹر ہے کچھ سیل کو کچھ کم پیسے دے گا میری بات آپ سمجھ رہے ہیں تو دیکھتے اور اس کے برلے میں کو چارج کرے گا ٹھیک ہے جی آر limited as a result of this arrangement اگر وہ فیکٹر 1 کے ساتھ arrangement کر لیتا ہے اور ہاں کر دیتا ہے کہ آج سے ہماری دوستی پکی پکی تو آر limited کو 21,600 روپے پرتی ورش management cost میں بچت ہونی شروع جائے it means unabited can save 21,600 rupees management cost it means earlier unlimited used to have some employees who are managing that credit you know who are collecting that credit now because he is getting an advance from factor there is no need of those employees no need of sweet post no need of that that management cost and that can be saved and that is 21,600 rupees per annum my dear friends but the credit is for one month it means we have to see everything for one month हमे every chiz eek mhine ke hesaap se dekhni hai agar credit period eek mhine ka hai to hume eek mhine ke liye ye dekhna hai ki mhine eek mhine ka agar me payse factor se le le to kya kharche aayega or kya munafah ho kharche mein se munafah less کر رہنے نت منافع دے ہیں تو لے لاقت منافع کا دیا ہے کہ it is deeped as cost benefit analysis دے ہیں کیا؟ لست دوبارہ پڑھ صرف ابھی آگا پڑھا پڑھا مانے کہ ترنوورا آر بیٹی بنید pots & نمبر 30 لاس 60 لانس KEVIN 70% ڈیٹر کیا کرDKردر debtors 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 are allowed 1 month to clear off the اس کا مطلب debtors کو ایک دہنے کا ادھار دیتے ہیں a factor is willing to advance 90% of the bills raised and credit for a fees of 2% plus a commission of 4% on the total amount اب یہاں پہ ایک دھیان رکھنا ہے ایک چیز جو لکھی ہے دھیان سے اگر آپ دیکھیں تو فیس کے ساتھ یہ نہیں لکھا total amount کیونکہ فیس انٹرس ہوتا ہے جتنے پیسے دیے جاتے ہیں مان کے جلدے آپ نے لون لیا لینا ہے پانچ لاغ رو پے گا بینک کو اپلیگیشن دی پانچ لاغ رو پے گی لیکن بینک نے آپ کو چار لاغ ا Upper profile لون لیا اس کا مطلب آپ کو advance چار لاغ رو پی دیا تو بیٹے بینک آپ سے interest چار لاغ چار لاغ کی اوپر چارل نہیں کرے گا چار لاغ کی اوپر چارل میں پڑا ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو پانچ لاغ کا لاغ چاہیے آپ نے اپلیگیشن فائل کی پانچ لاغ رو پے گی برد اس بینک نے آپ کو پانچ لاغ رو پے نہیں دیا آپ کو چار لاغ رو پے گئے اس کا مطلب بینک آپ سے انترس چار لاکھ پہ چارج کرے گا لیکن بیٹے آپ نے اپنے اپنے پانچ لاکھ کی چارج فائل کی دیں تو جو پروسسسنگ چارجز ہوں گے بیٹے پروسسسنگ چارجز پورے مونٹ پہ لگتے ہیں پانچ لاکھ پہ لگیں گے میں پری ریپیٹ کروں میں دو طرح کی کوس سکتی جو فیکٹر لے سکتا ہے سیلر سے ایک تو انٹریسٹ کا آس جس کا دوترا نام فیس بھی ہے اور دوسری کمیشن جس کا دوترا نام پروسسسنگ چارج پہتے ہیں دو باتیں بولی ایک انٹریسٹ جس کا دوترا نام فیس ہے ایک پروسسسنگ چارج جس کا دوترا نام کمیشن ہے تو پیٹے پوشتر نمبر 2 میں دھیان سے دے گئی 22 میں 2% a month plus a commission of 4% on the total amount are limited as a result of this arrangement اگر are limited factor 1 سے یہ agreement کر لیتا ہے likely to save 21600 annually management cost and and avoid bad debts and avoid bad debts and avoid bad debts and avoid bad debts بہتے بڑا ہی پیمتی line ہے کیونکہ اسی بات کو کچھ ٹورل سمجھنی بات ہے اس کا مطلب avoid کا مطلب گیا ہے مطلب bad debts ہو رہے تھے اگر آپ اگر آپ factor 1 سے agreement کر لیتے ہیں تو آپ کی management cost میں بچت ہو جائے گی پہلے بات دوسری بات دوسری بات on the credit سے okay a scheduled bank یہ دوسرا شروع ہو چکا یہ دوسرا شروع ہو گیا بیٹے یہ factor دوسرا ہے a scheduled bank has has come forward اس کا مطلب دو فیکٹرس ہے یہاں پر ایک تو فیکٹرس کا نام نہیں ہے ہمیں نہیں پتہ وہ بینک کیا کون ہے فیکٹر 2 کم فوروڑ ہو گیا میں بھی سامنے آ گیا بھائیا تو make an advance of 90% ہو گیا میں بھی 90% دے ہو گا of the debts چو بھی تمہارے debts ہیں but ہمیں ایک مہینے کے debts ہی ہیں تو ایک مہینے کا اُدھار ہی لیں at the interest rate of 18% 18% میں نے آپ کو پتہایا تھا کہ interest یا فیس ایک ہی بات ہوتی ہے ان کو الگ الگ ناموں سے ان جوز کرتے ہیں جیسے آپ کے دو نام ہیں بٹو باہر کا نام ہیں گھر میں آپ کو سب بنتی بولتے ہیں تو interest اور فیس ایک ہی بات ہوتی ہے 2 & will charge processing fees 2% on the debts بٹو یہ بڑی اندی بات بتانے جا رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے جی interest تو میں اسی اماؤنٹ بھی لوں گا جو تیرے کو پیسے دوں گا لیکن جو processing fees processing fees will be 2% will be 2% on 1 سے پیسے لے یا scheduled bank سے لے جس کا ہم factor 2 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% یہ كب Calendar بہتق سونج جب چینگ یاًہی ای تريد ہی مضمین نہیں آبارہ جل slate خفصل بے چیز کی چیز 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 سونج است لڑا결دار ہے ہمیohق84 چیز 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 چوز چیز چکیز چیک ہمیچی چیز 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 بہتق فسفل SSہ دقنک را رہے روآن مدعون کی اس پرنک رو ، اور ہمامرہ میرے سکتے ہیں ایسے مل جانے ہیں تو میں یہاں پر جو بھی کچھ کروں گا جو بھی کاملے آئند کاروں گا جو بھی بہنیفٹ کاروں گا سے مہینے کے لئے کروں گا کیونکہ ایک مہینہ میرا Amendment میرے کریڈی پیرد ہے کیونکہ میں سہل ہوں میں کون میں سیلر میں نے اس بائر کو ایک مہینے کے لیے ادھار دیا اور میں نے وہ فیکٹر سے ایک مہینے کے لیے پیسے ایڈوانس میں چاہیے اس کا مطلب I will do calculation only for one month so just see 60% میں اگر آپ ڈیوائیڈ کریں credit sales cash sales 48 lakhs تو پیٹے credit sales کیونکہ بارہ مہینے کی ہے اور ادھار ایک مہینے کا ہے تو پیٹے میں نے چار لگ کلکلیٹ کر لیا آپ لکھ رہے ہو نا ساتھ ساتھ پیٹے پلیز لکھو پیٹے میں نے بڑی مہینے سے پہلے سلائٹس میں آئی دیکھو پیٹے میں نے چار لگ روپے کیوں لکھے اب شاید سمجھ آ رہا ہو یہ پیسے یہاں میں جائیں گے پھر یہاں پھر یہاں پھر یہاں پھر یہاں اور میں کیوں کہ سیلر میں سیلر ہوں تو میں آج ہی فیکٹر سے پیسے لے دوں گا لیکن فیکٹر مجھے چار لگ روپے نہیں دے رہا پیٹے ابھی ابھی دے گا تھا فیکٹر ہمیں کتنے پیسے دے رہا ہے فیکٹر بیٹے کتنے پیسے دے رہا ہے 90% دے رہا ہے تو آئیے آئے میں آپ کو دوسری بات سکھاؤں ہوں کہ دوسری بات میں یہ یہ فیکٹر کتنے پیسے دے رہا ہے آئیے دو فیکٹرز ہیں ایک شیڈول بینک ہے اور ایک نورول فیکٹر ہے برکلے فانانس بینک نہیں ہے مونیم ہے تو بیٹے فیکٹر ون دیکھو فیکٹر ون میں ایک مہینے کا اُدھار ہے چارلاک روپے مجھے ملنے لیکن فیکٹر ون کہتا ہے کہ میں آپ کو 90% ایڈوانس آج ہی دے دوں گا کس کو دے دے گا سیلر کو کون دے گا فیکٹر کتنے پیسے 90% چارلاک کا 90% 3 لاکھ ساٹھے یار اس کا مطلب سیلر نے بائر سے چارلاک روپے لینے لیکن فیکٹر کہنا ہے میں آج تجھے 3 لاکھ ساٹھ یار دیتا ہوں اور میں اسے چارلاک روپے ایک مہینے کے بعد دے دوں گا یہ جمہ میرا تو جاؤ یا باقی پیسے بات دے گے 3 لاکھ ساٹھ یار ابھی لے ایک مہینے کے بعد جب میں اسے چارلاک لے لوں گا تو اپنے پیسے اپنی پروفٹ اپنا یہ کٹ کے پھر بیلنس اگر بچتا ہو تو تجھے دے دوں گا ایک مہینے کے بعد لیکن ابھی تو لے لے 3 لاکھ ساٹھ تو میٹے دیکھو پروسسسنگ فیز لے رہا ہے اس کے بدلے میں جیسے میں نے ابھی بھی بتایا پروسسنگ فیز اور کمیشن ایک ہی بات ہوتی ہے چار پرتیشت کی ہے فیز دو پرتیشت کی ہے پروسسنگ فیز کا دوسرا نام کمیشن ہے کمیشن ہے تو بیٹے انٹرسٹ ہمیشہ اسی اتنے اماؤٹ پر چارج ہوتا ہے جو ایڈوانس میں دیئے تو چار لاکھ پر انٹرسٹ چارج نہیں ہوگا کیوں چار لاکھ تو میں نے لینے مجھے فیکٹر نے چار تھوڑے دیئے مجھے فیکٹر نے 3 لاکھ ساٹھ ہزار دیئے اس کا مطلب فیکٹر کے پاس 3 لاکھ ساٹھ ہزار کے اوپر مجھ سے سوت لینے کا حق ہے 3 لاکھ ساٹھے ہزار کے اوپر فیز لینے کا حق ہے 3 لاکھ ساٹھے ہزار کے اوپر انٹرسٹ لینے کا حق ہے میرا حق ایتھے رکھ تو بیٹے فیکٹر can only charge interest or fees on the amount which he has given advance and not on the total amount but commission and processing charge will always be calculated will always be charge on the total amount موٹا موٹی commission processing fees جو ہے ہم 4 لاکھ calculate کریں گے interest or fees 303 لاکھ بیٹے administrative cost administrative cost administrative cost بیٹے 12 مہینے کی دیا ہے چلے جائیں گے تو نہیں ہوں گے یہ تو فیکٹر 2 فیکٹر 2 شیڈیوڈ بنک اب آپ اگر شیڈیوڈ بنک سے فیکٹری agreement کر لیتے ہیں تو شیڈیوڈ بنک کہتا ہے بھائی سون میں بھی 90% دے دوں لیکن میں اتنا انٹریسٹ لوں گا اتنی پروسسسنگ چارج چک کریں دے دیں پروسسرک کوشن میں لیا چک کریں میں بھیک بھیک پروسسنگ کوشن میں لیا کہاں چلا گیا کہاں چلا گیا پیٹے آپ کی بکمے میں اور میری بکمے 18 اٹھارہ پرتیشت پر اینم کا بیاج لے گا اور دو پرسنٹ کا دو پرسنٹ کی پرسسنگ چارج لے گا ہونٹیٹس اس کا مطلب پرسسنگ چارج تو چار لاکھ میں تیر پورٹ ہوں گے اور پیٹے اٹھارہ پرسنٹ سال کا ہے ہم ایک مہنے کا نکال سکتے ہیں لیکن یہ چارج کس کیوں پر ہوگا تین لاکھ ساٹھ ہے اگر تو پیٹے ان ہی باتوں کے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار جلدی سے جلدی سے آپ نے یہاں سے کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کر لیا ہے مو میٹے یہ ایک statement میں نے لکھی ہے پہی نمبر پانچ میں سلائیڈ موبر پانچ میں آپ کو یہ statement ہی پر بنانی ہے پیٹے آپ یہ دیکھیں یہ میں format بنا ہوں گا میں نے کوئی جب بھی factoring agreement کا question کرنا ہوں گا پیٹے اس میں کوئی profitability statement ہی بن دی اس کو بنے گا cost and benefit analysis کی میں اگر factor 1 کے پاس جاتا ہوں تو میری کیا cost ہوگی اور کیا benefit ہوگا اور factor 2 کے پاس جاتا ہوں تو کیا cost ہوگی اور کیا benefit ہوگا تو بیٹے یہ format ہے statement showing incremental cost and benefit analysis بیٹے کیونکہ نام ہے cost and benefit تو پہلے cost لکھیں گے پھر benefit لکھیں گے پہلے cost لکھیں گے پھر benefit لکھیں گے لیکن میں نے cost لکھی ہے fees interest ایک ہی بات ہے بیٹے بھائی نائے processing charge ہو یا commission ہو بیٹے fees اور interest جو ہے جتنا advance دیا جاتا ہے اس کے اوپر calculate کرتے ہیں اور یہ جو ہے بیٹے total کی اوپر calculate کیا جاتا ہے چاہے processing commission ہو اور fees interest is on total on net amount سمجھے لیجے یہ net کے اوپر ہوتا ہے اور یہ total کے اوپر تو میچے دیکھیں یہ benefits لکھیں benefits benefits میٹے یہاں پر دو ہیں اس لئے میں دو ہی لکھے کچھ بھی ہو سکتے ہیں ایک benefit ہے کہ اگر آپ factor 1 کے پاس جاتے ہو تو avoidance of bad debts ہے ایک بچہ کہتا سار آپ یہ barman کیوں کو بولتے ہیں factor 1 کے پاس جاتے ہو factor 1 کے پاس جاتے ہو تو بھی avoidance ہے میٹے question میں لکھا ہوا ہے کہ if you enter into an agreement تو factor 1 کہتا ہے کہ اگر تیرے کو کوئی bad debts ہو بھی نہیں ہے تو آج سے میرے ہیں تیرے نہیں ہیں میرے ہیں تو میٹے میری تو بچہ تو ہوئی نا میرے کو loss ہو رہا تھا نا as a seller مجھے وہ bad debts کا loss تھا نا یہ factor 1 کہتا ہے بھئیہ جو loss تھا نا 4000 کا میں بھروں ہوا تو میٹے میرے لئے تو benefit ہوا نا جو خرچہ ہو رہا تھا دوسرا بچہ کہتا ہے کہ کیا یہاں پر avoidance نہیں ہوگی بیٹے نہیں فیکٹر 2 شیڈیوڈ بینک میں بیٹس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اس کا مطلب اس کا مطلب یہاں پر بیٹے بیٹے ابھی بھی bad debts ہوں گے اس کا مطلب اگر آپ فیکٹر 2 میں جاتے ہیں شیڈیوڈ بینک کے پاس تو شیڈیوڈ بینک نے bad debts کو بچانے کی avoidance کی saving کی بات نہیں کی پیٹے word ہے avoidance of bad debts ہو رہے ہیں وہ لڑکا وہاں کھڑا ہے آپ اس کو avoid کر رہے ہیں نا دیکھنا اگر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اس میں وہ لڑکا نہیں ہے کیا ہے وہ لڑکا وہیں کھڑا ہے لیکن آپ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ avoid کر رہے ہو پہلے case میں دوسرے میں کچھ نہیں لکھا تو بیٹے لڑکا تو وہ ہی کھڑا ہے اس کا مطلب bad debts ہو گے ہو رہے تھے آپ ہی کو incur کر رہے پڑھیں گے شیڈیوڈ بینک کے case میں یا فیکٹر کے 1 کے case میں پہلے سے bad debts ہو رہے تھے ہو رہے ہیں فیکٹر 1 کہتا ہے جو پہلے سے ہو رہے ہیں وہ آج سے میڑے لیکن شیڈیوڈ بینک کچھ نہیں کہتا اس کا مطلب وہ bad debts شیڈیوڈ بینک کے نہیں ہے وہ bad debts ابھی بھی آپ ہی کی ہیں ابھی بھی آپ ہی کی ہیں اس کا مطلب آپ نے یہ فوربیٹ اگر بنا لیا ہو تو مجھے بتائیے یہ سب نے بنا لیا ہے بیٹے یہ بنا لیا ہے یہ بنا لیا ہے ہنجی بنا لیا بیٹے چلیے پھر اب دونہ سا اور آگے چلے دونہ سا اور آگے چلتے سب نے بنا لیا ہے چلے چلے تو میں 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 اب آپ کو یہاں پر کلپولیٹ کرنے دکھا رہا ہوں کی فیکٹر ون کی کی کلپولیشن کیسے ہو آئیے بیٹے چارلاک روپے دے گا نعیونٹی پرسنٹ کا چارلاک دے گا کین لکھ ساڑے روپے دے گا کمیشن ار پوسیسنگ چارج پیٹے وہ چار پرسنٹ لے گا بلا سکا ٹوٹل کا تو چارلاک کار چار پرسنٹ16 ازار اور وہ انٹرس یا فیس دو پرشنٹ لے گا میٹے اس کو تو میٹے میٹے پور ہو تھا دو پرشنٹ تین لانک ساٹھے ہر کا ساٹھے ہر دو سوال پہ تو میٹے یہ یہ آپ کے سامنے calculations آگے working load number 2 کی اب میں اور آگے چلوں فیکٹر 2 کی calculations ابھی ہم دیکھیں گے میٹے انٹریسٹ فیکٹر 2 لے رہا ہے اٹھارہ پرسنٹ سال کا مجھے کلکلیشن ہی کرنی ہے مہینے ہی گے تو اٹھارہ پرسنٹ انٹو 1 by 12 بیگاہی پرسنٹ انٹو only that much amount which is being given advanced by scheduled bank even scheduled bank is giving 90% so i will be calculating 90% of 4 lakhs that comes to 5,400 so in this in this he has to 5,400 as an interst post and 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 he has to incur the commission cost as well so وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی نکال دیا آپ چک کریے میں نے کیسے calculate گیا میں نے لکھا statement شوئی اس کو بنا گئی مانسر بناے statement شوئی بنا گئی سٹیٹمینٹ شوئی کاست slash بینفیٹ انیلسر فیکٹر 1 فیکٹر 2 پہلے فیکٹر 1 کو دیکھئے پہلے فیکٹر 1 کو دیکھئے سٹیدھول اگر آپ کی 200 کی فیس سمجھ آ رہی ہے کیسے آ رہی ہے؟ مرے دو بتائیے بیٹے ابھی ابھی میں نے برکی مورد بنائیا تھا مرے فیکٹر 1 کتنے پیسے لے رہا ہے؟ آپ سے فیس کتنے لے رہا ہے؟ 2% into 3,60,000 اور یہ processing charge کیسے آیا 4% اور یہ ہمیشہ 4,000,000 تو یہ 16,000 آ گیا آپ چیک کریے آپ کی جو کواسٹ ہے 23,200 روپے کی ہے اگر آپ فیکٹر 1 بنتے جاتے ہیں دیکھیں بیٹے فیکٹر 1 سے کچھ فائدے بھی ہو رہے ہیں خرچے میں سے فائدے ہاتھ آ دیں گے تو نیٹ خرچے نیٹ فائدے آ دیں گے دیکھیں دیکھیں ایک تو badnets کی بچت ہو رہی ہے جو ہو رہی تھی اب نہیں ہوگی اور دوسرا reduction in admin cost admin cost بچ لئے کیسے 21,600 روپے ایک ورش کے بچ لئے ہیں تو ایک مہینے کے کتنے بچ لئے ہیں ایک بچہ کہتا تھا مہینے میں کیوں نکالا بیٹے ہمیں سارا کچھ ہی ایک منت کا کر رہے ہیں دوسرا بچہ کہتا ہے ایک مہینے کا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ تو چک کریں 5,800 روپے کا فائدہ ہوا چک کریں چک کریں چک کریں چک کریں چک کریں چک کہ چک کریں چک کریں چک کریں چک کریں دو پرسنٹ چار لکھ کا پروسسنگ چارج میں نے بتایا ہے ٹوٹل پہ ہوتا ہے اب سوال آتا ہے کی میں نے یہ چار ہزار روپے بیٹس کے کیوں لکھ دیں گے یہی important point ہے پیٹے کوششن میں ہے in case of factor 1 بیٹس can be avoided اس کا مطلب تہلے ہو رہے تھے but in scheduled band کوششن is silent it means in this case بیٹس can not be avoided it means that existing bandheads will still be there in this case factor 2 so that 4000 buchlis i have written here and there will be no avoidance of savings in the bandheads rather we have to incur bandheads that is 4000 so i did that i calculated that and then after that i calculated net cost and net cost is 17400 so dono me net kharcha 174 a big kharrya ki hum kone se factor ke paas factor 1 ke paas ya factor 2 ke paas aap badaye beate cost monetary angle se dekhi to do no me cost same padi beate jab kehande monetary baat i repeat if i cannot decide on the basis of monetary factors i will decide on the basis of non monetary factors to putta ye aap bataye aap kye aap kye hesap se non monetary factors kya houge yeh bata yeh mmeer ko jay bata yeh aap kye hesap se non monetary factors kya hone wale baate maynay unko yahan pere calculate kya aap kye non monetary factors kya houge yeh bata kya ya software ya nya nyo presa nyo nyo kya s y ya y y y سائٹس اس کے بعد پہلے سی ہوں آپ یہ اس میں سوفیر میں کہاں دکھر آ رہی ہے سائلہ کی کسی، پہلے سیکی پہلے چھتی ہو یہz بیٹھ ہو یہ دن کو بیٹے working note number 4 بناؤ recommendation کو لکھنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر monitory factor سے decide نہ کر پاؤ تو you have to decide on the basis of non-monetory factors اب ایک بچھا کہتا ہے اس میں non-monetory کیا ہو سکتے پیٹے میں نے 3 باب تو سوچیں اور لکھیں آپ کے لئے ایک possibility of increase in backdates کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھوشے میں backdates بڑھیں گے آپ کو انہیں سیلر آئے کیوں ایسا کیوں سوچ رہی کیونکہ factor 1 کہہ رہے ہیں کہ backdates اگر ہوں گے تو میں کر بھروں گا اور scheduled میں کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کروں گا اس کا مطلب اگر backdates بھوشے میں بڑھنے والے ہیں اگر آپ کو ایسا لگ رہے ہیں تو پیٹے factor 1 کے پاس جانا چاہیے نہ کی factor 2 کے پاس دوسری باب کیا آپ کو ایسا بھی لگ رہے ہیں کی فیوچر میں فیوچر میں administrative cost بڑھے گی کیونکہ factor 1 کہہ رہے ہیں اگر آپ factor 1 کے پاس جائیں گے تو آپ کی وہ administrative cost میں بچت ہو رہی ہے جو 2 میں نہیں ہو رہی تو اگر آپ کو لگ رہے ہیں کہ وہ increase ہوگی تو ابھی factor 1 ہی اچھا ہے بھٹے اگر آپ scheduled bank اور factor کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں organizational set up تو پیٹے اس کا جازہ اچھا ہوتا ہے شیڈول دیکھا as compared to sector worthless finance تو بتائیے آپ کے ساپ سے کیا رہے ہیں پیٹے جانون ہونا چاہیے پیٹے میں اگر آپ کی جگہ ہوتا تو میں recommendation کے آنے ضرور نکھ کر آتا اور کیا لکھتا دا مینجمنٹ دا مینجمنٹ ملک ہی میٹھے دا مینجمنٹ Viewer quốc night may be advised either to enter into factoring agreement. Either to enter into factoring agreement with Factor 1 or Factor 2. Either to enter into with Factor 1 or Factor 2. From monetary point of view. From monetary point of view. But keeping in mind but keeping in mind non-monetary factors but keeping in mind non-monetary factors. Namely a future possibility of bad debts. Whether bad debts will increase in future or not. If they will increase then it is better to go for Factor 1 as compared to Factor 2. Second is, second is, second is possibility of future. Again, we are talking about the future possibility of increase in administrative costs. What do you think that in the future the administrative costs will increase? Because if it will increase then it will then be Factor 1. Factor 2 should not go. But if you have a lot of conservative and organizational set-up, then the bank's organizational set-up is better as compared to. As compared to Factor 2. So in this case, we will go to Factor 2. But there will be more benefits, more benefits from Factor 1 to recommend. I hope that in today's lecture you will be able to learn about Factor 2. Now you can read in theory. Because when you know about Factor 2, you can easily write a note on Factor 2. And the diagram that I have written in the book, I need to make a question. I have 2-3 questions over here. I will do this in the next lecture. 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 But don't worry about it. You try it first. Be happy. Be jolly. Be cheerful. Be careful. Be careful. Be careful. Be careful. Be careful.